بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو نئی ویڈیو میں خوش شامدی ناظرین محترم انڈین اخبار بزنس ٹینڈرڈ کے ایک آرٹیکل میں چھپنے والی ریپورٹ کے مطابق پیپل لیبریشن چائنہ کی آرمی کے پانچ ہزار فوجی پانچ مختلف جگہوں میں نداہ میں گھس گئے ہیں گیلون دریا کے ساتھ سے چار جگہوں سے اور پینگون ندی کے ساتھ سے ایک جگہ سے دوستو یہ ممول کا فوجی تنازہ نہیں ہے اور نہ ہی دوہزار تیرہ اور دوہزار چودہ کی طرح متنازہ علاقوں پر چائنہ کا قبضہ ہے بلکہ اس دفعہ پیپل لیبریشن آرمی ان علاقوں میں اپنے مضبوط دفاع کے لیے مورچے تیار کر رہی ہے اور بڑی گاڑیاں وغیرہ لے آئی ہے اور جبکہ ان کی دفاع کے لیے پیچھے ہیوی اٹرلی سسٹم موجود ہے دوستو یاد رہے کہ چائنیز پیپل لیبریشن آرمی اپنے کے آخر میں گیلان وادی میں اتنا آگے گھس آئے کہ انڈین آرمی ان کا آگے سے مقابلہ یا کوئی کسی قسم کا چیلنج بھی نہ کر سکی انڈین آرمی کے بار بار کوششوں کے باوجود بھی پیپل لیبریشن آرمی اب بھارتیوں ساتھ نازات پر بات چیت کرنے کے لیے بھی راضی نہیں ہے دوستو یہ تو تھی تازہ تریمی صورتحال جس کا ثبوت بھارتی اخبار سے ملا ہے دوستو سوچنے کے بعد تو یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ چینی افواج کا بھارت کے اندر خوش جانے کے باوجود بھی بھارتی فوج اور میڈیا کو سام سنگیا ہے کوئی کسی قسم کا میڈیا ارتعمل نہیں آ رہا اور جس طرح پاکستان کو دھمکیاں دی جاتی تھی ایسی بھی کوئی دھمکی نظر نہیں آ رہی تو دوستو آپ کو اصل وجہ سے آگاہ کرتے ہیں کہ اصل وجہ کیا ہے انتہائی خفیہ ریپورٹ کے مداوک بھارت گلگت بلدستان پر حملہ کرنے کی تیاریوں میں تھا جس کا مقصد گلگت بلدستان پر قبضہ کر کے سی پیک روٹس کو کاٹ دینا تھا اور گلگت میں زیرے تعمیر دیا میر بھاشا کی ڈیم کی تعمیر بھی روک دی جائے کیونکہ اس کام کے لیے بھارت کی پشت پرائی امریکہ اور اسرائیل دونوں کر رہے ہیں اور دوستو پاکستان کی مدد کرنے کی غرض سے اور سی پیک جیسے گیم چینجر والے منصوبے کی حفاظت کے لیے چین نے باوجود اس کے کہ امریکہ کے ساتھ بھی کشین کی اروج پر ہے پھر بھی بھارت کے اندر فوجیں گسا دی اور سی پیک کے ساتھ ساتھ دیا بیر بھاشا ڈیم اور پاکستان کی سالمیت کا دفاع کیا بھارت کے پختہ آزائم اور ناپاک ارادوں کو دیکھتے ہوئے چین نے بھی پختہ آزائم کا ارادہ کیا نہ صرف ان علاقوں میں فوجیں گسا دی بلکہ نئی جگہوں پر چینی افواج بنکر اور مورچے بھی بنا رہی ہے اور جس کا واضح مطلب یہی ہے کہ چینی افواج اب بلکل پیچھے اٹھنے والی نہیں ہیں اور دوستو آپ کو یہ بتاتا چلو کہ لداخ وہ وائد ریجن ہے جہاں سے بھارت گلگت بلدستان پر حملہ کر سکتا تھا یاد رہے لائن آف ایکچول کنٹرول لداخ ریجن بھارت کے لیے پاکستان کے گلگت بلدستان پر حملہ کرنے کا مختصر ترین اور وائد رستہ تھا اور جس پر اب چائنیز آ کر بیٹھ گئے ہیں اور اس طرح بھارت کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں اور دوستو یہاں تک اطلاعات مل رہی ہیں کہ چین نے بھارت کے پچھتر فوجی اسلح سمیت اغوا کر لیے ہیں اور دوسری طرف نیپال کے ساتھ بھی جو بھارتی فوج کا تنازہ ہوا ہے اس میں بھی ون بیٹ ون روڈ منصوبے کی سڑک کا معاملہ ہے اور اس میں چین نیپال کو بھرپور طریقے سے پشت بنائی کر رہا ہے تاکہ بھارت کی بدماشی کو خاک میں ملاو ہم تمہارے ساتھ ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ چین نے دونوں ممالک پاکستان اور نیپال کے ساتھ اپنے اہم سٹیٹیجیک اور معاشی منصوبوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے بھارت کی ٹھکائی کا پورا پلین بنا لیا ہے اور چین بھارت کی جنگ صرف کسی طریقے سے ٹل سکتی ہے کہ بھارت اپنے ناپاک ارادوں کا جو کہ پاکستان کی خلاف ہیں ان سے باز آ جائے اور دوستو بھارت بھی اس سے باز آ جائے یہ بھی کافی حد تک مشکل لگتا ہے کیونکہ بھارت کو امریکہ اور اسرائیل پیچھے بیٹھ کر پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے شدید دباؤ ڈال رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بھارت پہلے بھی کئی سالوں سے گلگت بلدستان پر اپنا دعویٰ کر رہا ہے اور خاص طور پر اب جب دیا میر بھاشا ڈیم کی تعمیر شروع ہے اس سے بھی بھارت کے پیٹ میں کافی درد اٹھ رہا ہے کیونکہ ڈیم بن جانے کی صورت میں پاکستان میں بجلی کا بوران ختم ہوگا پانے کی کمی پوری ہوگی ذرا تو خوراک میں اضافہ ہوگا جبکہ بھارت کبھی بھی اس حق میں نہیں ہے بھارت پچھلے 73 سالوں سے مقبوضہ کشمیر سے پاکستان میں بہنے والے پانچوں دریاؤں پر چھوٹے بڑے لگ بگ 124 ڈیم بنا چکا ہے اور پاکستان کے لئے تقریباً تمام پانی روک چکا ہے اور اس کا مین مقصد بھی یہی ہے کہ پاکستان کو بنجر بنایا جائے اور اس کو بھوکا پیاسا مارا جائے اور دوستو جو لوگ ان دریاؤں کے قریب رہتے ہیں ان کو بہت خوبی پتہ ہے کہ صرف دریائے سندھ کے علاوہ باقی تمام دریاء بھارت کی طرف سے ڈیم بن جانے اور پانی کو روک لینے کی صورت میں وہ بنجر ہو چکے ہیں اور اب ڈیم بن جانے کی صورت میں بھارت کی اس بدماشی کا منصوبہ کھڑے میں چلا جائے گا اور یہ چیز بھارت کو تو کبھی منظور نہیں ہوگی تو میرے پیارے ہم وطنوں بھارت کا گلگل بلدستان پر حملہ جہاں سی پیک روٹ کو کٹنے میں امریکہ اور اسرائیل کا مفاد ہے وہیں ڈیم کو روکنے میں بھارت کا خود یہ ناپاک ارادہ شامل ہے اور اسے طرح بھارت کے تمام ناپاک ازائم کو خواب میں ملانا چین کے منصوبوں کی مفاد میں ہے تو دوستو پھر یہ دیکھتے ہیں کہ مفادات کی جنگ میں جیت کس کی ہوتی ہے اور اسے طرح ہمارے دفاع میں آنے والے چین کے ساتھ ہمارے طرح پرعظم ساتھ کھڑے ہیں اور دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اور انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ